اسلام علیکم میرے یوٹیوب فاملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھڑوں میں آباد رکھے والکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل فیفیز لائف لاغ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا سمر کلوڈنگ ہال اس کی پارٹ ٹو بھی آئے گی لیکن یہ وہ ڈریسز ہیں جو میں نے سٹچٹ لیے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سیکنڈ پارٹ میں میرے پاس جو انسٹیچ کپڑے ہیں وہ میں نے ڈیزائننگ کے لیے دیئے ہیں جب وہ آ جائیں گے تو وہ انسٹیچ کپڑوں کو آپ کیسے ڈیزائنز کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو ہوگی تو لیکس آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی مطلب اس میں ججمنٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ کومنٹ کریں کہ جی آپ تو بہت ایکسپنسیف کپڑے لیتی ہیں اور یہ ایکسپنسیف کپڑے لینے کا صرف ایک ہی ریزن ہے میرے پاس کہ میں جوب کرتی ہوں اور مطلب میں بہت زیادہ کنٹینیو شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتی تو برانڈڈ کپڑے بھی میں ایکزیک پرائز میں نہیں لیتی وہاں جب سیل لگتی ہے تب ہی میں شاپنگ کرتی ہوں تو جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے یہ ایک ڈریس جو سمر کے لحاظ سے بہت زیادہ مطلب کلر فل بھی ہے آپ اس طرح کے کلرز اگر سمر میں پہنے تو بہت ہی اچھا لک دیتے ہیں اور بہت ہی ریفریشنگ فیلنگ آتی ہے اور یہ کلر میرا فیوریٹ بھی ہے آپ اگر چاہیں گے تو میں ان کی میں نے کہاں سے ہی کس برانڈز کے ہیں یہ وہ بھی ڈسکرپشن میں مانچن کر دوں گی بٹ فیل حال میں آپ کے ساتھ ان کے ڈیزائنز شیئر کر رہی ہوں مجھے سمرز میں بہت زیادہ ہیوی کپڑے یا بہت زیادہ ہائیلی ایمبرائیڈڈ اور یہ اس طرح کے کپڑے نہیں پسند ہیں کیونکہ آپ کو پورا دن کام کرنا ہے تو آپ کو کمفرٹ بھی دیکھنا ہے اپنا تو اس حساب سے ہی ہیں یہ سارے کپڑے سیمپل ہیں ان میں کوئی ایکسٹرا ایمبرائیڈڈ یا کوئی ایکسٹرا ڈیزائننگ نہیں ہے جو کہ بہت ایک ہیوی فیل دے گی یا ہیوی لک دے گا تو اس لیے اس طرح کا میں نے یہ ڈریس لیا ہے یہ ٹوپیز ڈریس تھا میں نے یہ ٹراؤزر الگ سے آرن لائن آرڈر کیا ہے اس ٹراؤزر میں بلکل یہ ایک سلیک سی لیس لگی ہوئی ہے اور دونوں سائٹ پہ یہ پلین شرٹ تھی اس کا ڈپٹہ کافی بڑا ہے مجھے لون ڈپٹےوں کے ڈریسز پسند ہیں کیونکہ وہ ویر کرنے میں ایزی ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہوں اس کی جو سلیوز ہیں وہ اس طرح کی تھوڑی سی پفی سٹائل میں بنی ہوئی ہیں لیکن یہ بلکل بھی اس میں آپ کو سویٹنگ نہیں ہوگی بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے اور کپڑا اتنا سوفٹ ہے مطلب آسم آسم کالٹی کا یہ کپڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سیمپل ہے ایس اچ کچھ بھی اس میں خاص ہائیلی ڈیزائنز نہیں ہیں سیکنڈ ہے یہ ڈریسزی یہ میں نے فرائیڈے کے حساب سے لیا ہے کیونکہ ہمارے آفس میں فرائیڈے کو موسٹلی وائٹ کلرز پہنے جاتے ہیں یا بہت زیادہ لائٹ کلرز پہنے جاتے ہیں تھرڈ ہے میرا یہ ایک اسے آپ چنڈری سٹائل کہیں گے یا کیا یہ بیچھے بہت زیادہ کومن ہوا تھا لیکن چنڈری سٹائل چلے تھے وہ پہلے ایک بار ویر کیا تھا اس لئے میں نے اس بار شرٹ چنڈری والی نہیں لی ہے اس کا دوپٹا تھوڑا چنڈری سٹائل کا ہے ٹراؤزر بلکل پلین ہے اور دوپٹا ایسا ہے کہ مطلب کلر فل ہے اور یہ کلر بھی سمر کے حساب سے بہت اچھا ہے یہ بھی بلکل سمپل میں ہے جسٹ آپ اس کی نیک دیکھ سکتے ہیں نیک پہ یہ لیس ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے باقی بلکل پلین ہے اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں لگا کے سے بہت زیادہ ہیوی نہیں کیا گیا یہ ہے اس کا فائنل لک اور تھری پیس سوٹ یہ تھا یہ میں نے تھری پیس ہی لیا تھا اور اس کا نیک ڈیزائننگ بہت ہی مجھے آسم لگی تھی اور اسی وجہ سے میں نے یہ بائی کیا تھا اس کے بعد ہے جی یہ ایک میرا ہے فورت آؤٹفٹ اور یہ کلر اس طرح کے کلر آفیس ویر کے حساب سے بہت اچھے لگتے ہیں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ مطلب فنکی نہیں لگتے اس سے پہلے والا جو میں نے کلر لیا تھا وہ اگر کوئی بہت زیادہ ایک آپ کا کلرز دی منا رہے ہیں کیونکہ آفیس میں اس طرح کے اوکیزنز آتے ہیں اس حساب سے تھا لیکن اگر آپ کو نورمل ویرنگ کرنی ہے نورمل ڈیز کے حساب سے تو اس میں یہ کلرز مطلب بہت زیادہ چلتے ہیں لائک گری براؤن اور اس طرح کے کلرز پہنے جاتے ہیں جو کہ آپ کا لک بھی تھوڑا جس میں سفستگیٹی لگتا ہے اور آپ کی پرسنالیٹی بھی بہت سوبر لگتی ہے اس میں بھی نیک پہ یہ ڈیزائننگ ہوئی ہے میرا کامرہ اسے صحیح سے فوکس نہیں کر پا رہا ہے اس میں بھی بہت ہی خوبصورت بلکل لائٹ سی بیل لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جی پیو کی لائٹ لگی ہوئی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ مجھے پسند تھا کیونکہ اس طرح کے ڈریسز آج کل بہت ان ہیں اگر آپ دیکھیں تو جن میں شرٹ اور دوپٹہ یا شلوار دونوں پرنٹڈ ہوتے ہیں مطلب سیم ہی پرنٹ کے ہوتے ہیں اور دوپٹہ ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے اس حساب سے لیا تھا اس کا شرٹ اور ڈراؤزر دونوں پرنٹڈ ہیں اور سیم پرنٹ کے ہیں اور پھر اس کا جو دوپٹہ ہے اس میں تھوڑا بلیک کنٹرانز زیادہ ہے اور دوپٹہ اس کا بھی بہت زیادہ مطلب لونگ دوپٹہ ہے اور مجھے اگر آپ اسٹالر نہیں کرتے ہیں آفس میں اور اگر آپ ہجاب کرتے ہیں تو اس کے لئے بڑا دوپٹہ ہے تو اس سے آپ کافی طرح سے ڈیزائنز کر سکتے ہیں تو اس لئے میں میرے موسلی کپڑے آپ کو لونگ دوپٹے کے ہی ملیں گے مجھے شیفون دوپٹے اتنے خاص پسند نہیں ہیں اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو اس حساب سے تو اچھے لگتے ہیں لیکن نارمل میں مجھے نہیں پسند ہے یہ ہے جی اس کا فائنل لک اور اس کا بھی کپڑا نو ڈاؤٹ بہت بہت زیادہ اچھا ہے بہت سوفٹ ہے گرمک ہے حساب سے آؤٹ کلاس کپڑا ہے اس کا ٹاؤزر ہے یہ اس کا دوپٹہ ہے اور یہ میں نے آپ کو ہنگ کر کے دکھا دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک یہ ڈیزائن ہے میرے پاس اور یہ بھی آج کل بہت ان ہے یہ اس طرح کے کرتے ڈیزائنز آپ اگر دیکھیں تو آج کل آفیس ویرز کے حساب سے یا نارمل ویر میں بھی یہ بہت زیادہ ان ہے کہ آپ پلین آپ کے شلوار اور دوپٹے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پرنٹیڈ سٹالرز لے لیتے ہیں یا پرنٹیڈ دوپٹے لے لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا لک دیتے ہیں یہ بھی میں نے مین تو آفیس ورک کے حساب سے ہی لیے ہیں لیکن یہ میں نارمل اگر میں کلی شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں یا میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں اس کے حساب سے بھی یہ ڈریز بہت اچھا ہے اس کی سائٹس پر پاکٹس بنی ہوئی ہیں اور یہ بھی فل سلیوز کے ساتھ ہے اور اس کو تھوڑا سا الیگن کرنے کے لیے اس میں یہ سائٹ پر ایک چھوڑا سا بٹن ہے جو دونوں سائٹس پر ہے اور یہ اسے کیا کہتے ہیں سلیٹس لگی ہوئی ہیں بنی ہوئی ہیں اور یہ اس کا اوورال لک ہے بلکل سیمپل سا ہے بلکل لائٹسے بٹنز لگے ہوئے ہیں اور پاکٹ پر تھوڑا سا مطلب لائننگ دی گئی ہے یہ تھا میرا سمار کلوڈنگ ہال انسٹیج کپنوں کی ویڈیو دوبارہ آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اپنا خیال لگیے اللہ حافظ